اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کا تاؤں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوائی کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہوں موپس ہوں اور میں ہوں دفرک بار اور آج ہم جس ویڈیو پریکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈیو پرسنٹ فال آف انڈیا روپیز تو دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو کمار شیمہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھائی دو امپورٹنٹ سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے آج بھارت کی پولٹیکس کے حوالے سے پولٹیکس اور اکونیمی دونوں کے حوالے سے ایک بڑی انیکسپیکٹڈ قسم کی مووو ہے یہ جو میڈم مرمو کو جو پریزیڈنسی دی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ بیسیکلی انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز ہیں یا جن کو آپ انٹیچیبلز کہتے ہیں مائنورٹیز کا لفظ نہیں کہنا چاہیے وہ تقریباً بارہ پرسنٹ بورٹ انہوں نے پرائیم میسٹر اور موڈی کو دیئے تھے لیکن دوہزار چودہ میں دوہزار انیس میں تقریباً تھرٹیکری پرچنٹ بورٹ جو ہے یہ جو سو کال دلیسی انٹیچبلز کو ملے ہیں ایک تو اس پہ بات کرنی ہے اور دوسرا انڈین روپیہ جو ہے وہ پچیس فیصد جو ہے وہ اس پہ کمی آئی ہے دوہزار چودہ سے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی ریپورٹ ہے پہلے تو یہ طرح بتائیے گا کہ یہ جو میڈم مرمو کو جو فیل کیا گیا ہے اس کی لوجک کیا ہے اور پرائیم میسٹر موڈی یا بی جب کی کیا پولٹ ایک ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں دیکھیں چیوان صاحب شوہ پہ بلانے کے لیے دھنیواد اور ہمیشہ کی طرح آپ کی نظر تو ہر چیز پہ رہتی ہے اور چلیے پہلے میڈم مرمو کی بارے میں بات کریں دیکھیں پہلی بات یہ آتی ہے شیڈول ٹرائب سے پڑیسہ سے لونگ کرتی ہے شیڈول ٹرائب جو ٹرائب کلچر میں بلیو کرتے ہیں تو ان کا جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یہ باقی پوپلیشن سے تھوڑا کم رہا ہے تریڈیشنلی اب دیکھیں دو تین چیز دیکھیں منوان سنگھ جی کی گورنمنٹ تھی اور مہودی جی کا آپ کا کیابنٹ دیکھ لیجئے سب سے پہلے دیکھ لیجئے وومن رپرزنٹیشن کتنا ہے اس کیابنٹ میں قریب قریب تیس پرسنٹ ہے تیس باتیس پرسنٹ ہے پہلے ہوتا تھا دو تین چار پرسنٹ اس سے گھنٹی کے چار نام ہوتے تھے پانچوہ نام آپ کو ملتا نہیں تھا یہاں تیس باتیس پرسنٹ ہوئے اب آپ یہ بھی دیکھیں گے آپ پریڈکشن کر رہا ہوں آج کی ریٹ میں اب جب آگے کیابنٹ کا شفل ہو کوئی بلسی مور لیڈیز کا ملے اور ابھی جو پیچھے کیابنٹ کا شفل ہوا تھا چھوٹے موٹے سٹیٹوں سے جہاں بوٹ کی راج نہیں تھی نہیں اچھی مسائل ایسے نہیں کہ وہاں لاکھوں ووٹ پڑھتے وومن کو ریپرزنٹیشن دینا یہ موڈی جی کا ایک ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ اس کو اور انہوں نے اس کو گراؤن پر لاکے دیا ایسے ایسے چہرے آئے ہیں بن کے اپکی وائن مینسٹر کیابنٹ مینسٹر جن کو کوئی نہیں جانتا تھا موسٹ اگرہاں وومن اکروز دینڈیا لینکھ ایک آکروز دینڈیا تو اس کو اور کسی چیز سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے وومن ریپرزنٹیشن پہلی گورنمنٹ ایسی ہے آزادی کے باد سے جہاں میں آپ کو بولوں تیس پرسنٹ سے زیادہ اور ہوتوں کو ریپرزنٹیشن دیا گیا پہلی گورنمنٹ ایسی ہے جہاں شیلو ٹرائبز کو دیکھیں شیلو ٹرائبز کے کا کوئی بہت زیادہ ووٹ نہیں ہے وہ بھی بکھراوہ ووٹ ہے کوئی consolidated vote نہیں ہے یہ بہت بکھراوہ ووٹ ہے ووٹ بنک کا فائدہ تب ہوتا ہے consolidated ایک constituency میں ان کے پاس تین تیس پہنٹیس پرسنٹ ووٹ ہو تب ہو گیا راج نیتی ووٹ بنکی اگر یہ spread across the length and breadth of india ہے تو this vote does not matter electorally right it's not consolidated vote اب وہاں کی ایک لیڈی کو اٹھانا اور ان کا اپنا ورچس ورائیہ teacher رہی ہے یہ گورنر رہی ہے یہ انہوں نے کافی ذمہ داری کے سمیدھانک پہ پہ رہی ہے and she's a story of struggle کہ خود کیسے اپنے دھم پہ as a woman from such very drastic conditions کیسے اٹھ کے آئیے کیسے انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور چیما صاحب 0.1 پیسے کا 0.1 nickel کا corruption یا ایسا کوئی چیز ان کے آس پاس بھی نہیں کوئی allegation تک نہیں ہے صاحب چرے ترہا ہارڈ ورکنگ عورت self-reliant عورت اور ان کا باپ دادہ کوئی سنتری منتری نہیں تھے کوئی وہ نہرو گانڈی خاندان کے نہیں تھے وہاں سے نہیں آتی ہے اس background سے آتے ہوئے اپنا ایک نام بنانا پہچان بنانا so she's an ideal indian woman ابھی آپ نے دیکھو ہمارے athlete ہے pt usha ji ابھی ان کو راج سبھ کے لئے نومنیٹ کیا گیا اب pt usha ji olympic میں medalist رہی ہے بہت پہلے رہی بہت سال ہو گئے پر as a woman we are promoting them تو 33% 30% کے آس پاس cabinet میں woman is a big thing مجھے بتائیے دنیا میں india چھوڑیے دنیا میں دوسری country بتائیے 203 country جب تک میرا دو چار اور بن گئی مجھے پتا نہیں 203 country جو میں ایسی woman representation اور کئی ہے نہیں ہے across the length and breadth of country نہیں ہے across caste creed tribe نہیں ہے نہیں ہے اور اب ایک tribal woman کو دیکھیں as a tribal woman she's very competent but ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو top most دینے کا مطلب کیا we are talking of woman empowerment we are talking of lifting of the most deprived sections of the society we are talking of lifting of the people who do not matter electorally and in woodbank یہ تیم چیزے کو اگر ہم جوڑ کے دیکھے جائے تو آج یہ انڈیا کی دوسری woman president ہے پہلی پرتبہ devی singh partil جی تھی اور دوسری اب یہ ہے ایسے میں مطلب ایک world کو دنیا کو country کو ایک میسیج جاتا ہے woman empowerment کا راحول گاند جی نے انٹریو دیا تھا 2014 بہت شاندار انٹریو تھا کبھی دیکھے گا پورا election ہی نکل گیا تو انٹریو کے چیک کر ہو ان کا اور وہاں باتیں ہوتی ہیں یہاں کام ہوتا ہے اور چیمان صاحب کام ایسا ہوتا ہے یہ کوئی راجے رجواری نہیں آپ کسی مہارانی کو یا کسی بہت بڑی انٹریو سلیس کی وائف کو یا کسی بہت بڑی پولیٹیشن لیڈی کو نہیں بنا رہے آپ ایک بالکل ordinary بلکل گھرے لو جو ہمارے گاؤں میں دیہات میں آتا ہوں اس پہ سیکشن پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو گلوگل جنڈر گیپ ہے اس میں انڈیا کو انہوں نے آٹ 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 بتائیے گا یہ کیا لوجک ہے کیا جیسے سعود دیشیا باقی ممالک میں اسی طرح خواتین نگلیکٹ ہیں جیسے پاکستان میں میں دیکھ رہا تھا کہ اسی طرح کی نمبر ہیں جو جو گلوگل جنڈر گیپ کے پاکستان میں بھی اسی طرح کی سٹائلیسٹکس ہے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو اپلیفٹ کرنا ہے اسے کیا مراد ہے یہ بیسکلی سگنل لنگ ہے کہ خواتین کو امپاور کرنا ہے ون سیکنڈ یہ بیسکلی ٹارگٹ کر رہے ہے کانگرس کو کیونکہ وہ ڈینیسٹک پولیٹیکس ہے تو ایک شیڈول کاس سے اوپر لے کے آرہے ہیں تو میسیج کر رہے کہ انڈیا میں کوئی بھی بن سکتا ہے یہ وہ کارڈ ہے ومن امپارمن کا کارڈ ہے یا کہ آپ سمجھ نہیں کہ واقعی کیونکہ یہ جن کو آپ نے یہ بھی شیڈول کاس کہا یہ بیسکلی ان کا لٹریسی ریٹ 41% تھا پھر ان کا جو ایکنومی اٹینمنٹ کا لیول ہے وہ بہت کام 41% تھا یہ ریزن ہے what is most dominant کیا دیکھیں چیما سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ پڑے گا جو ابھی ہمارے پریزن ہے current پریزن ساہم ہی is from the SC community ٹھیک ہے اور جو ہمارے وائس پریزن ساہم ہے is from the backward caste community تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا پہلی بار نہیں ہو رہا دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے بڑھتا ہے اگر آپ یہ چینہ کا نمبر اٹھائیں تو یہ چینہ میں 67 پس ہے وہ آپ یہ گیپ کم دے گا جن پیرمیٹروں پہ یہ ریٹنگ ہوتی 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 جو ورکنگ کی بات آتی اس پہ کم ہے میکنزی کی سٹیڈی ہے یہ پانچ سال پہلے آئی تھی ہوتی انڈیان وومن 50 60 70 پرسن start only contributing 100 ڈالر پر مانت 70 پر وومن کو 100 ڈالر پر مانت لائیں ڈالر ڈی 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 رجوارے گھر آنے کی نہیں ہے کسی بہت بڑی لیڈی پولٹیشن نہیں ہے کوئی بہت بڑا ورچسو رکھنے والی عورت نہیں ہے بہت اگر آپ ان کو یہاں لاتے ہو پر ایک message دیتے ہو we really mean woman empowerment by heart and soul یہ جملہ نہیں ہے تیس تین تیس پرسنٹ میرے cabinet میں already ladies ہیں میں ایک شدو tribe lady کو لا کے بناتا ہوں دیکھیں ایسی اور obc تو آلیڈی ہے میں نے کووین جی کا بتایا تھا نایڈو جی کا بتایا تھا اور ایسے کئی سارے لوگ ہے میں دیکھیں ہم جاتی بات میں نہیں جانا چاہتا بٹ ایسے کہیں سارے لوگ ابھی camera میں ہے ہر کاس سے ہر بلد ایسی کی بات کرے ایسٹی کی بات کرے obc کی کرے سب تو ایسے ہیں وہ پورا ایک اس کا جان رکھا گیا پر ایک woman کو لانا ایک message دینا ہے کہ جو empowerment that is not only on the book that is not only on the paper this is on the practical sense آپ ماتے یہ چیمہ صاحب کون آج کے ڈیٹ پہ ہے انڈیا کا president نہیں بننا چاہے گا کون نہیں بننا چاہے گا کون بہت بڑی انڈسٹریلیس نہیں بننا چاہے گا کون بہت بڑی لیڈی بہت بڑے امیر اور بڑے بہت بڑے انڈسٹریل کھاندان کا بننا نہیں چاہے گی لیڈی ہر بننا چاہے گی پر اس کو درکنار کرتے ہوئے ایک بہت ہی competent بہت ہی پچھلے طبقے سے آپ نے ایک لیڈی کو اٹھایا and she's very competent by the way ان کو آپ نے وہاں بٹھایا آپ نے بہت important message دییا یہ دیش کو ایک message ہے دیش کو نہیں پوری دنیا کو messages so woman empowerment is not a talk it is action on the ground بالکو ٹھیک ہے اچھا سومت میں یہ بتائیے گا ہمیں کہ یہ جو indian rupee کی جو value کام ہوئی ہے پچیس پرشن اس کی کیا وجہ ہے دنیا میں تو یہ آرہا ہے کہ indian economy بڑی اوپر جا رہی ہے جسے آپ کہلیں کہ اور جی بزروردست ہے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جو جو statistics آئے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو فائنس منسٹر نرملا صاحب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی لوگ سبہ میں بہت سارے ڈیسکس کی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیسیکلی یہ کیا ہے indian rupee کیوں نیچے آرہا ہے کیا economy میں کوئی problem ہے اوپر اوپر خبریں headlines بہت اچھی بن رہی ہیں i2 u2 ہو گیا quad ہو گیا لیکن اندر کو مسائل چل رہے ہیں اندر کوئی نظام خوکلا تو نہیں ہے ہماری طرح بہت اچھا سوال پہلے پرانے سوال میں ایک لائن رہ گئی تھی دیکھیں نرملا سیتا رامن جی پہلی defense minister تھی انڈیا میں شاید کوئی لیڈی defense minister تھی پہلی finance minister بھی بنی مجھے یاد نہیں سے پہلے کوئی لیڈی finance minister تھی اگر میبی ایم نو ران دیکھیں اس سوال کے مادیم سے آپ کے چرل کے مادیم سے کافی لوگوں کا یہ جو برم ہے یہ دور ہوگا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ you have to excuse me to go a little bit technical i'll try to be go as little as technical as i can لیکن سب سے پہلے جو economic parameters ہوتے پہلے آپ کو economy کا طرح سمجھنا پڑے گا we are export oriented economy we are not an import oriented economy اگر ہم اگر میں last year کا قریب export دیکھوں ہمارا قریب 500 billion ڈالر کا import تھا 55 billion ڈالر کا آپ کیوں اور بڑھ کے بہتر billion ڈالر ہوا ہے اس سال جو امید ہے ہوا ہے تو exports اور بڑھیں گے right تو پہلی بات تو اگر روپیا یہاں گرتا ہے it helps exports اگر روپیا یہاں گرتا ہے it helps export because اگر ہم import oriented economy wherever imports are more than the exports تاب یہ بہت بڑا اور گھاتک چیز ہے میلے کہ جگہیں گٹریٹیں چکنی سے کوئی اور aslında 7% US inflation 7% which is lower than the Asian inflation and by the way جو ہم ساتھ ساڑھے ساتھ کی بات کریں US کا بھی inflation کا number آیا ہے that is 9.1% which is highest in 41 years highest in 41 years American banks نے سیدھا سیدھا 1% interest بڑھایا ہے to control the dollar دیکھیں جب US میں inflation بڑھے گا تو کیا ہوتا ہے federal reserve will go hard on dollar if dollar پہ hard ہوگا تو دنیا بر میں ڈالر کی کیمت وہ کیا کرتے ہیں ڈالر چھاپنا شروع کرتے ہیں تو ڈالر کی ڈالر کو سوری کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں ڈالر کی کیمت تھوڑی دنیا بر میں بڑھ کی ہے پہلے بار دیئے کچھ ٹیکنکل پونٹ سے اور آتے ہیں اس پر سو جو اکرامی کے میکرو پرامیٹر ہوتے ہیں انڈرسٹریل آؤپوٹ لے دیجئے اگری کلچھر آؤپوٹ لے دیجئے فورن ایکسچینجز آری انفلیشن لے دیجئے انمپلوئیمنٹ لے دیجئے we are doing better than all اور پیچھے ابھی اگر یہ رسین یوکرینی وار کے بعد ہی دیکھے جائیں ایوریج کرنسی ایسیا میں including chinese yuan has fallen by 7.8 to 8.5 percent including japanese yuan we have fallen fallen less than seven percent so in asia in top ten in asian economies we are doing much better آپ کو آپ کو کچھ آپ کچھ تھوڑے حرم انگیز کرنے والی چیزیں بتاؤں گا آج کی پریستی یہ ہے چیوہ صاحب 9.1 percent جیسے u.s. نے اپنا inflation announce کیا this was expected to happen canadian banks نے 1 percent interest بڑھایا new zealand banks 0.5 percent interest بڑھایا u.s. میں 1 percent interest بڑھنے کا مطلب بہت بڑی چیز ہوتی u.s. میں 1 percent interest کبھی نہیں بڑھتا 41 سال کا حیث inflation ابھی اگر ہم بات کرے دوسری تو ریشن ukraini war ہوا کیا ہوا دو چیز ہوا ہی cost of food and fuel both have gone up food کا cost wheat چیما صاحب as compared to last year is gone up by 42 percent globally جیسا کہ ویڈیو دیکھ رہا تھے اس میں دو ٹاپک تھے ایک پریزیڈنٹ کے اوپر تھا جس میں ایک عورت کو یا ہومن کو جو اینا اس طفح empowerment جو اینا وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو اینا وہ منورٹیز کے بارے میں جیوہ صاحب اس طرح سوال کیا تو وہاں پہ انڈیا میں یہ چیزیں جو اینا وہ کام دیکھی جاتی ہیں کیونکہ بجائے اس کے پاکستان کے وہاں پہ جو اینا اس طرح پہلے افتال کلام صاحب تھے اس کے بعد دس سال جو اینا وہ بائس پریزیڈنٹ رہے جن کے قرآن کالپورا صاحب وہ الزام بھی ہے بلکل 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 وہ ہماری اینکر کی وجہ سون پر بچانے تھے بنوانے گا وہ رہا تھے کہ وہ اس سے بلکل بلکل بڑی بائس اینا وہ بنائی تھی صرف شانت والی گڑیو اس میں بنایا وہ آیا جاتا پر بھی ہے جو وہاں پر آئی ایس آئی کا ایجنٹ بن کے گیا اللہ والبار ریپورٹر بھی ہے لیکن وہ اس کی نئی ڈال گلی لیکن اس چاند ایک دو دن معاملہ چلا لیکن وہ کوئی اس میں ثابت نہیں ہوتی تو اسی طرح ان کو جو اینا وہ قرères میں لے کے آ رہا ہے تو وہ ان کی پاور کی بات کریں تو بلکل جو ہے نا وہ تھوڑا بہت خیر ہمارے دو گلکوں میں اگر دیکھا جائے یا ادھر تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے سٹیٹس بلی آئے اس کے کہ آپ یورکین یا باقی چینیز کا چینہ میں دیکھیں جس طرح واپکتار ہے کہ 80% جو ہے نا وہ کام میں شامل ہے لیکن ادھر تھوڑا سا جائے سینریو ہے نا وہ کام ہے کرنا چاہیے لیکن یہاں ہمارے تھوڑا سا گرن لوگ باملے کے لحاظ سے تھوڑا سا چلتا ہے لیکن آپ جس طرح لوگ تلیم جس طرح لوگ کی ایک سینس کہہ لیں یا آپ کہنا کہ لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں سمجھتے ہیں بالکل جو ہے نا اور آستا آستا جو ہے نا وہ آپ کو پہلے کے جس پر زیادہ جو ہے نا وہ تلیم نے بھی ان کا جو ہے نا وہ فاکس زیادہ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر تقریباً آدارے میں آپ جو ہے نا وہ لڑکی ہیں اور یہاں پہلے ہمارے جو سکول جو بوائز سکول میں جو آنا وہ لڑکی کا ناموں نشان نہیں ہوتا تھا تو آپ جو آنا وہ ٹیچر سے تھا کہ جو آنا وہ بوائز سکول میں بھی جو آنا وہ لڑکی کا ناموں لائے لیگل پہ بھی تو یہ آستا آستا چیننگ آگئی ہے لیکن یہ آئے گی تو دوسری ڈالر کی بات کریں تو ڈالر ابھی ہم نے کال لی ویڈیو بنائی ہے بیا میں تو پچیس پرسل جو آنا روزار چونہ کے بعد تھوڑا سا گی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایتر تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کوئی صاحب ہی کوئی نہیں ہے ہم لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں دو سو اکیس روپے ہے اور آج جو آنا وہ دو سو چھوٹیس روپے پہ چلا گیا تو ہمارے لیے تو آپ نہ کو پرسلٹے ہی نکال سکتے ہیں نہ کو یہ ایڈیا لگا سکتے ہیں نہ کو کسی چیز کی اوپر کل بندہ کہا سکتا ہے لیکن اندازہ لگا لیں وہ بھی نہیں ہے ہماری یہ سکتے ہیں کیونکہ بات دوسری کریں نا کہ کنٹرول کرنے کی تو میں کال بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کنٹرول کر لے گا کیونکہ ان کے پاس بہت سارے طریقے گا رہے ہیں آپ کی سوچ ہے سب سے ان کے پاس جو بڑا ریزر ہے جو بڑی چیز ہے جو روکنے کے لیے وہ ہیں ان کے سونے کے ذکے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور باقی جو ان کی پورٹس وغیرہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کار کس طرح تھوڑا انفلیشن کا کیسز ہے آپ دیکھنے کہ امریکہ یا امریکہ میں دیکھی ساتھا کے انفلیشن ہے اور آپ کے سامنے بیٹن دوڑا دوڑا سا بھی آیا اور وہ فیروفیس چیز کے جو انفلیشن ہے لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے تھوڑا سا معاملہ تقریبا سارے کنٹریز اس چیز کی لپیٹ میں ہیں تو اس کی ریزن بھی یہی ہے جو رشیہ اور یوکرین کی ایک لنبی جانگشی شروع ہوئی ہوئی ہے اور وہ دیکھوں کہ آپ اس کا اینڈ ہوتا ہے دیکھا جائیں تو ڈالر پر کنٹرول بھی نہیں گا اب ہمارے آج ہی زیرے جو خزان ہیں وہ بول رہتے کہ ای 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 سے مہتا بھی ہو گیا ہے اور کرزہ بھی میل رہے تو اسے کچھ الات ٹھی ہو جائیں گے ڈالر بھی کم ہوگا کچھ کٹرول بھی سستہ ہو جائیں گے اور چیزیں بھی سستی کی جائیں گی لیکن ایک جو ان کے ایک ایک سے زیرے خارج جائیں جو وہ بول رہے تھے کہ یہ سب جھوک بول رہے تھے کوئی بات نہیں جائے سب کوئی ابھی تک مائدہ بھی جو یہ چورن بھیج رہے ہیں یہ سب تو جلت ہے انفارمیشن ہے تو دیکھا جائیں تو ڈالر کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی اور کچھیں معاملہ ادر پاکستان میں چھڑا ہوا ہے وہ بھی بائیس تریق تک تھام جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں آگے یہ کیا سٹیپ لیتے ہیں ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں محشب ٹھیک کرتے ہیں یا کیا جانتے ہیں یہ ابھی ڈالر وغیرہ یہ کنٹرول نہیں ہونی اتنی آسانی سے پتہ ہے اگر یہاں پر یہ حکومت اسمبلیاں تعلیل کر دیتی ہیں اور اوپر سے اگر الیکشن آ جاتے ہیں تو پتہ ہے کتنا خرچہ ہو جاتا الیکشن پر بھی تو وہ بھی کافی ہوگا اس لیے جب یہ حکومت جاتی ہے پنجاب والی یا چھوٹی بڑی جو بھی حکومتیں ہیں نیا الیکشن کمیشن آتا ہے یا نیا وزیر آزم آتا ہے جو منتخب کرتے ہیں تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں کرنی نہ ہوں اس نے کوئی فیصلے کرنی ہے یہ اندرونی فیصلے اس نے جسٹ ایک الیکشن کے طور پر آنا ہے نیا وزیر آزم کے منتخب کے لیے اور اسی لیے یہ کنٹرول میں نہیں رہ رہا کیونکہ ان کے آپس کی جو پولیٹیشنز ہیں یہ آپس میں خیر رہے ہیں پاکستان کے امام کے ساتھ تو خیر ہی رہے ہیں لیکن یہ ان کی آپس میں بھی خیر رہے ہیں ان کے بھئی جذبات کے ساتھ خیر رہے ہیں کوئی آپ کو یقین جانے کے بھئی انہوں نے ایک عمران خان کی پارٹی کا ایک بندہ پچیس کروڑ میں آج خریدا ہے اور باقیوں کو انہوں نے پچیس تیس چالیس کروڑ کی آفر کیا کہ آپ وہ پارٹی چھوڑ دیں عمران خان کی اماری سائد آج ہیں پچیس سے تیس کروڑ آپ دوز کو دیں گے جن کے پاس بھئی اتنے پیس پیسے ہیں دینے کے لیے وہ ملک کے علاوات تو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یہ پیسہ لگاتے نہیں کماتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ گھر آپ کو ویڈیو پسند رہے گیا اگر پسند رہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمید میں امنی رہے کہ ادار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ